اسلام علیکم میں ہوں محمد بلالباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں غازی نیوز الیکشن کمیشن نے فارنگ فنڈنگ کیس میں پاکستان طریقہ انصاف کی غیر ملکی فنڈنگ کیس کی رپورٹ حفیہ رکھنے کی استعدادہ مسترد کر دی الیکشن کمیشن نے فارنگ فنڈنگ کیس کا تحریری حکم نامت جاری کر دیا جس میں پی ٹی آئی کی غیر ملکی فنڈنگ کیس کی رپورٹ حفیہ رکھنے کی استعدادہ مسترد کر دی پی ٹی آئی کے وکیل نے رپورٹ پبلک نہ کرنے کی درخواست کی جس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ارانی ہے ہم ایسا آرڈر کیسے جاری کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے سامنے پیش رپورٹ پبلک دستویز پہنچ چکی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے بانے رکن اکبر ایس بابر نے کہا کہ سکروٹنک کمیٹی نے سٹیٹ بینک سے آسل کردہ رکارڈ کو خفیہ رکھا الیکشن کمیشن نے کہا کہ رپورٹ کے کسی حصے کو خفیہ نہیں رکھا جا سکتا سٹیٹ بینک کے آٹھ والیم ہیں جو دوہزار اٹھارہ میں سٹیٹ بینک نے جمع کرائے خفیہ رکارڈ سامنے آئے گا تو ہوش ربا انکشاف سامنے آئیں گے ایک حکمران جماعت کے فارنگ فنڈنگ کو خفیہ رکھا گیا یہ قوم اسلامتے کے خلاف ہے جس کی فوری تحقیقات ہونی چاہیے سٹیٹ بینک